السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ اما باعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھرا کیا ہے اور یہ کس کو ہوتا ہے اٹھرا کا معاملہ اس کی نشانییں کون کون سی ہیں یاد رکھ لیں بعد یہ اٹھرا کا مسئلہ خاص کر کے خواتین کو ہی ہوتا ہے اور شادی شدہ خواتین کو ہوتا ہے یہ صرف خواتین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور خاص کر کے شادی شدہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اٹھرا کی بہت سی علامتیں ہیں اور آپ کو آج میں انشاءاللہ واضح اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اٹھرا کی علامت یہ ہے کہ جس خواتین کی جس خاتون کی شادی ہوگی اس کے ہاں اس کا حمل نہیں ٹھہہ ہوتا اور بڑی میڈسن کھاتی ہیں بڑی رپورٹیں کرواتی ہیں بڑا کچھ کرواتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کے ہاں پیٹ میں حمل نہیں ٹھہرتا نمبر دو اس کی ٹانگوں پر نیلے بلو کلر کے یا بلیک کلر کے یا ریڈ کلر کے نشان بننے شروع ہو جائیں گے بغیر چوٹ لگنے کے اس کی پندلیوں پر نشان بننے شروع ہو جائیں گے نمبر تین اسے برے خواب آنے شروع ہو جائیں گے نمبر چار اٹھرا کی دوسری علامت اٹھرا جس عورت پر حمل ٹھہرے گا اس عورت کا حمل بار بار ضائع ہو جانا بڑی پریشان ہوگی اس معاملے کے اندر خاص کر کے پہلے دوسرے تیسری معاملے کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کا کلر بلو کلر کا ہو جائے گا کچھ دن کے بعد فوت ہو جائے گا اور اسے برے خواب آنے شروع ہو جائیں گے نمبر تین اگر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے ہاں بیٹیے پیدا صحیح سلامت ہوگی اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاں بیٹا فوت ہو جاتا ہے یہ اٹھرا ایک شیطانی بیماری ہے اور یہ لگتی ہی شیطان کی طرف سے ہے یہ سب سے بڑی جو وجہ اٹھرا کی علامت کیا وہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اٹھرا کی جو سب سے بڑی علامت ہے سب سے پہلے میاں اور بیری جب آپس میں ہم بستری کرتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کا مسنوم دعاوں کا احتمام نہ کرنا اس کی وجہ سے شیطان ان کے معاملات کے اندر حصہ لیتا ہے اور خاص کر کے خاتون کو نقصان پچھاتا ہے ساتھ میں مرد کو بھی نقصان پچھانا شروع کرتا ہے اس مرد کے اندر پاس سل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے معاملات کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے اٹھا یہ شیطانی بیماری ہے اس کا علاج بھی قرآن سے ہے اب کرنا کیا ہے یہ آپ کو ساری مکمل میں نے نشانی بتا دی ہیں اس کے بعد کسی اور خاتون کو اٹھا کا مسئلہ ہو اس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گلے ملنا اس کی وجہ سے بھی اس پر اٹھا کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک خاتون کو اٹھا کا مسئلہ تھا اس نے اپنا علاج مکمل نہیں کروایا بڑی دیوے سے اس سے یہ مسئلہ تھا لیکن وہ دوسری خاتون کو ملنا شروع ہو گئی ہے اس خاتون وہ خاتون اپنے صبح شام کے ذکار نہیں کرتی اللہ کی عبادت نہیں کرتی تو اس کا بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اٹھا کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے بچے ضائع ہو جانا اس کے بورے خواب آنا خوابوں میں خاص کر کے ایسے خواب کہ فود شدغان آتے ہیں اور اس کے بچے کو چھین کرے گی جاتے ہیں اس کے خواب کے اندر خون زیادہ نظر آنا تو یہ اٹھا کی علامت ہے کسی بھی خاتون کو مسئلہ ہو یہ اٹھا کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا علاج مکمل بتائیں گے اس کا علاج کیسے کرنا ہے